بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بیان کروں گا گار میں بند ہونے والے تین مسافروں کا واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے تم میں سے پہلے کسی امت کے تین آدمی سفر کو راوانہ ہوئے راستے میں رات گزارنے کے لیے ان کو ایک گار ملا وہ اسی کے اندر داخل ہو کر سو گئے اور اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان پسلی اور گار کے مو پر آ گئی اور باہر نکلنے کا راستہ بلکل بند کر دیا صبح کو بیدار ہو کر جب انہوں نے اس خوفناک مصیبت کو دیکھا تو انہوں نے آپس میں کہا اس چٹان کی آپس سے تم کو بحث اس کے اور کوئی چیز نجات نہیں دے سکتی کہ تم سب اپنی اپنی زندگی کے سب سے اچھے اور نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو وہی اس کو ہٹا سکتا ہے اور اتنے میں ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ تُو جانتا ہے کہ میرے بہت بھوڑے اور عمر رسیدہ ماباپ تھے اور میں روزانہ ان سے پہلے اپنے کسی بھی بچے لونڈی گلام کو شام کا دودھ پینے کے لیے نہیں دیا کرتا تھا پہلے ماباپ کو پلا تھا پھر اوروں کو اتفاق سے ایک دن میں چارے کی تلاش میں ریورڈ کو ساتھ لیے بہت دور نکل گیا اور اتنی رات گئے گھر واپس آیا کہ وہ انتظار کرتے کرتے بھوگے سو گئے میں حسب عادت فوراں ان کے لیے بکریوں کا دودھ نکال کر لائیا تو ان کو گہری نیند میں سوتا ہوا پایا میں نے ان کے آرام کے کھیل سے نہ ان کو جھگانا پسند کیا اور نہ ان سے پہلے بیوی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا گوارہ کیا رات بھر ان کے سرہانے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیے کھڑا رہا اور ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا بہرحال جب وہ بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے حصے کا دودھ پی لیا تب ہم سب نے پیا اے اللہ اگر میں نے ماں باپ کا یہ اعترام اور خدمت تیری رضا کے لیے کی ہوئی ہو تو میرے اس نیک عمل کی طفل تو ہم سب سے اس چٹان کی مسئبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں دور کر دے اس کے اس دعا کے بعد وہ چٹان تھوڑی سی ہٹ گئی مگر اس سے وہ نہیں نکل سکتے تھے اور اس کے بعد دوسرے نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی میں نے اس کو اپنی حوث کا شکار بنانے کیلئے اس پر کافی دوڑے ڈالے مگر اس نے صاف انکار کر دیا یہاں تک کہ اتفاق سے وہ ماں اپنا خاندان کے شدید ترین قہد میں مبتلا ہو گئی فقیر و افلاس سے مجبور ہو کر وہ میرے پاس مدد مانگنے آئی تو میں نے اس کو ایک سو بیس دینار سونے کے سکے دیئے اس شرط پر دینا منظور کیا کہ وہ مجھے تنہائی میں اپنے نفس پر قدرت دے دے وہ مجبوراً اس پر آمادہ ہو گئی یہاں تک کہ جب میں اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان بیٹھ گیا تو اس نے بڑی آجزی سے کہا ارے خدا کے بندے اللہ سے ڈر بغیر حق کے مہر کو مت توڑ اس امانت کو ہاتھ نہ لگا الہی صرف تیرا واسطہ دینے اور تیرے خوف کی وجہ سے میں فوراً ہٹ گیا حالانکہ مجھے اس سے بے انتہا محبت تھی اور وہ اپنے نفس کو میرے سپرد کر چکی تھی اور میں جو چاہتا اس کے ساتھ کر سکتا تھا اور وہ سونے کے سکے بھی جو میں نے اس کو دیئے تھے اسی کے پاس چھوڑ دیے یا اللہ اگر میں نے یہ کام صرف تیری رضا کے لیے کیا ہو تو اس مسئیبت کو جس میں ہم سب گرفتار ہیں دور کر دے اس دعا کے بعد چٹان اور تھوڑی سی ہٹ گئی مگر پھر بھی وہ گار سے نہیں نکل سکتے تھے اس کے بعد تیسرے آدمی نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے ایک مرتبہ چند مزدوروں سے اجرت پر کام کروایا تھا اور کام ختم ہو جانے کے بعد میں نے ان سب کی مزدوری بھی دے دی تھی بہت ایک مزدور کے اس نے کسی وجہ سے اپنی مزدوری نہ لی اور چلا گیا میں نے اس کی مزدوری کی رقم کو کاروبار میں لگا دیا یہاں تک کہ وہ رقم بڑھتے بڑھتے بہت زیادہ مال بن گئی تب ایک دن وہ مزدور آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے بندے میری مزدوری تو دے دے میں نے کہا یہ اونٹ گائیں بکریان اور لونڈی گلام سب تیری مزدوری کی پیداوار ہے آؤ اور شوک سے سب لے جاؤ اور اس مزدور نے کہا اللہ کے بندے میرے ساتھ دل لگی نہ کر میں نے کہا میں تیرے ساتھ دل لگی نہیں کر رہا در حقیقت یہ سب چیزیں تیری مزدوری کی پیداوار ہیں اور تیری ہی ہیں تو اس نے وہ سب مویشی لونڈی اور گلام سب مجھ سے لے لیے اور ہنکا کر لے گیا اور کچھ نہیں چھوڑا یا اللہ اگر یہ کار خیر میں نے صرف تیرے لیے کیا ہے تو اس کے طفیل تو اس مصیبت کو جس میں ہم گرفتار ہیں ہم سے دور فرما دے چنانچہ چٹان گار کے مو سے بلکل ہٹ گئی اور اتمنان سے باہر نکل آئے بارحل اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب مصیبت اور پریشانی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ کو بہت پسند ہے اور نیک عمل کا وسیلے سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے بے نیک ہے جب ملتا ہے اور